نواز شریف نون لگ والے ہم سے زبردستی استفعے نہیں لے سکتے نون لگ میں رہ کر ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچا ہم سچ بولیں گے ہمارے لیے ہمارا ملک سب سے پہلے ہے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد نشات دہا کی نائنٹی ٹیو نیوز سے گفتگو مزید بولے پارٹی کا کوئی لیٹر نہیں ملا ملا تو جواب دیں گے توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت کا نواز شریف کے احساسے کر کرنے کا حکم پروپرٹیز، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹ شامل لاہور میں ایک ہزار چھ سو پچاس کنال ذریعہ رازی شیخ اپورہ میں ایک سو دو کنال ذریعہ رازی اور مری میں بنگلہ شامل مرسیڈیز، لینڈ کروزرز اور دو ٹریکٹرز بھی کر کرنے کا حکم لیب میں چھان بین کے بعد نواز شریف کی احساسوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا تھا نواز شریف کی اداروں پر بڑھتی تنقید اور آپوزیشن سے کیسے نمٹا جائے وزیراعظم عمران خان نے پارٹی قیادت اور ترجمانوں کا اجلاس کل طلب کر لیا اداروں کا دفاع کرنے کے لیے پارٹی راہنماوں کو اہم تاسک سوم پا جائے گا اجلاس میں وزیراعظم حکومتی موقف پر بریفنگ بھی دیں گے نون لیگ کا شہواز شریف کی گرفتاری پر پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے احتجاج کا شیڈول تیہ کیا جا رہا ہے مریم نواز سولہ اکتوبر کو گجرانوالا میں بڑے جلسے سے خطاب کریں گی مریم آرنگزے بولی نون لیگ میں اب وہی رہ سکتے ہیں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف ناب کے پاس بہت خوش اور مکمل آرام سے ہیں بستر گھر سے لائے ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ڈی جی ناب لاہور شہزاد سلیم کی غیر رسمی گفتگو مزید بولے ناب لاہور میں کسی حکومتی شخصیت کے خلاف شکایت نہیں جس کے خلاف ثبوت ہوں گے کارروائی کریں گے ڈی جی ناب نے ناروال روڈ کی تعمیر میں تاخیر سے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کوٹ میں جمع کرا دی وزیراعلا عثمان مزدار نے پنجاب روزگار سکین کا افتح کر دیا کہتے ہیں حکومت نوجوانوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے تیس ارب روپے سے زائد کے قرضے آسان شرائط پر فراہم کیے جائیں گے قرضے تئیس شعبوں کے لیے ہوں گے بیس سے پچاس سال تکری امم کے لیے افراد درخواست دینے کے اہل ہوں گے سوشل میڈیا کو قانونی اور اخلاقی دائرے میں لانے کی تیاری مکمل یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر اور گوگل پلس سمیت طوام سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان کے وقار، سلامتی و دفاع کے خیلاف مواد چوبیس گھنٹے میں ختم کرنے کی پابند ہوں گی وفاقی و سوائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسی سمیت کسی بھی فرد کے خلاف مواد پر پابندی ہو کراچی شڑیا گھر میں ریچ کے بچے رانو کو فیملی کے بغیر رکھنے سے متعلق ترخواست سندھ ہائی کوٹ نے رانو کو آٹھ گھنٹے میں قدرتی ماحول فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ریچ کے بچے کو ماحول فراہم کرنے سمیت دیگر صورتحال پر ریپورٹ جمع کرنے کا حکم بھی دے دیا نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں آج دو میچز شیڈیول پہلے میچ میں بلوچستان کا سندھ کے خلاف تاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ ناظرن اور سردن پنجاب کی ٹیمیں شامل اور ساڑھے ساتھ بجے آمنے سامنے ہوں گی کرونا ایس او پیس کے تحت شائکین کو گراؤنڈ آنے کی اجازت نہیں دی گئی پاکستان کی تاریخ کا بڑا باکسنگ ایونٹ تین اکتوبر کو شروع ہوگا قومی باکسر عثمان وزیر ایشین ٹائٹل جیتنے کے لیے پورازم پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمیر خان کہتے ہیں پاکستان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ ہے قومی سطح پر سپورٹ ہو تو پاکستانی باکسرز عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوا سکتے ہیں اور بلجیم سائیکل ریس میں سائیکلس نے جیت کے لیے خوب جان لگائی سوڈزلینڈ کے مارک ہرچی نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے فینشنگ لائن عبور کی خواتین کیٹیگری میں نیدرلینڈ کی اینا وانڈر فاتح قرار پائیں تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو قرائے کے ترجمان ہیں وہ جو بوکلاہٹ کا شکار ہیں اور نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور شباز شریف کا جو خوف تاری ہے کہ ان کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور شبلی فراز صاحب کی میں کل گفتگو سن رہی تھی جس قسم کی گھٹیا زبان انہوں نے استعمال کی تین دفعہ منتخب وزیر آزم کے خلاف وہ ان کی اپنی ذہنیت چھوٹی سوچ اور ان کے اپنے کردار کی اکاسی کرتا ہے اور کل کے بعد انہوں نے ظاہر کیا کہ ان میں اور احمد فراز میں بہت فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کی سٹیٹمنٹ تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کے خلاف وہ الفاظ شبلی فراز کا بیان اس اندھوناک اور افسوسناک واقعہ جو کہ ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی اس کو ریڈیکیول کرتا ہے اس کو حکارت سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بیان دینا میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور سی سی پی او لہور ہو اور شبلی فراز کا یہ بیان یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو عمران خان سے لے کر نیچے تک اس وقت پاکستان میں مسلط ہے شبلی فراز کی سٹیٹمنٹ اور سی سی پی او لہور کی سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں شبلی فراز کی سٹیٹمنٹ اس بات کو کنفرم کرتی ہے اس کے اوپر مہر لگاتی ہے کہ ان میں اور احمد فراز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کیونکہ جس کٹ پتلی سیلیکٹڈ حکومت کو اس وقت شبلی فراز انفورچنٹلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ فاشسٹ کھٹیا چھوٹی ذہنیت کی سوچ رکھتی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے ذمہ دار عمران خان ہے